ویلکم ویورز تو آج ہم آپ کو فوارد چوک لائے ہیں دوبارہ سے اور فوارد چوک میں صبح صبح کا ٹائم ہے یہ والا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مزدور انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں بھی لے جائے اور روز اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹھیک دار آتا ہے ان کو کسی نہ کسی کو لے جاتا ہے لیکن اور یہ دیکھیں یہ ایک ٹھیک دار آئے اور کچھ لوگوں کو لے کر چلے گئے اور باقی لوگ کھڑے رہے اسی طرح ہی تو اٹیک میں غربت بھی بہت زیادہ ہے آپ کو اس بات کا خوبہ خوبی اندازہ ہے اور اٹیک میں رہنے والے لوگ بھی غریب ہیں زیادہ تر امیر لوگ بھی ہیں ہمارے پاس لیکن جو امیر ہیں ہم ان سے ریکرس کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ہیلپ کریں تاکہ اٹیک میں مطلب یہ بھی دھیار لگانے والے لوگ ہیں ان کی بھی کوئی اوصلہ افضائی ہو اور یہ آہ کے سارے دن بیٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں اب مزدوروں کا حال دیکھیں بچہرے انتظار میں کوئی اس طرف بیٹا ہوا ہے کوئی اس طرف بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے دیکھیں بزدرج کس طرف بیٹھے ہیں انتظار میں کوئی آئے گا کھڑے ہیں کوئی اور کوئی اس سائٹ بھی کھڑے ہیں کوئی اس سائٹ بھی کھڑے ہیں کامке انتظار میں بس مطلب پرشانی کے اس دور میں لوگوں کو چاہیے کہ غریب لوگوں کی ہیلپ کریں تاکہ ضریب لوگوں کا بھی چولہ جل سکے اگر آپ فورا چوک کی بات کریں تو فورا چوک میں روز ہی مزدور بیٹے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں مزدور حضرات اپنی روٹین کی مطابق روز آتے ہیں یہ بیچارے کچھ لوگ کو کام مل جاتا ہے کچھ لوگ اس طرح ہی گھر چل جاتے ہیں ہمارے شہر کے رینے والے لوگوں کو جو امیر لوگ ہیں ان سے ریکریسٹ ہے کہ ان لوگوں کی ہلپ کریں تاکہ ان لوگوں کے گھر بھی چولہ جل سکے میرا رائٹ تھا ویڈیو بنانا اور آگے شیئر کرنا یہ آپ کا کام ہے کیا پتہ کسی کی شیئر کرنے سے کسی کو روزی مل جائے پاکستان زندہ باد اٹک والے پائن دعباد